ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے کہ انڈیا میں مسلمانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنا چاہتی ہوں جو انڈیا سے ہے اور اس میں چھوٹے بچے ہیں جو آپ کو خود اپنی زبانی بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیسا صلوق ہو رہا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چلیں ویڈیو دیکھیں تمہارا جنم انڈیا کا ہے پاکستان کا سب کا تمہارا بھی تمہارا جنم کہاں کا ہے انڈیا کا پاکستان کا ہرے تمہیں اپنا گاؤں یاد ہے پاکستان میں کونسا گاؤں کا نام اچھا تمہیں معلوم ہے سانگر سانگر تو تم یہاں پر آئے کب مجھے پاکستان میرے کو میرے کو چار بہنے میں وہاں سے یہاں میں کیا پرک ہے وہاں پر مہنگا ہی بہتی یہاں پر اچھے دوست ہے سانگر وہاں پر ایک کلو آتا ہے وہاں پر ایک کلو بھی آتا لے کٹے لے جائیں گے پتہ لے جائیں گے آپ کو ایک آپ اسے بیک وکر پہن کے نہیں جائیں گے کیا ہوگا آپ پتہ یہ فون بھی نہیں دیکھے گا اچھا وہاں چوری چکاری بہت ہے کیا ایک یہ آئنا کے بھی نہیں چوری چھوٹی چھوٹی لڑکیوں یہ نہیں جات سکتی لڑکیوں کو پتہ نہیں کہاں بہت تم وہاں پر سکول پڑتے تھے میں وہاں پر پڑتا تھا پر وہ مسلمان پڑھائی بڑھتے تھے ہاں میرے ممی پاپا پڑتا تھا میرے پاپا پڑتا تھا یہاں پاڑتا ہوں یہاں تم لوگ سکول جاتے ہو راج کے اچھوٹی جالے مدھ کہاں پر دکھانا سرہاں کہاں پر دکھانا سرہاں وہ جندر لگ رہا ہے اس کے آگے دکھو لپیں پوٹی پوٹی یہ اس کا بہیا کا گھر ہے اچھا یہ اوکے 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 آپ کے ساتھ ہیں اس کا گھر آپ پہ پاس نہیں ہے تو تمہیں مطلب یہاں پہ بہتر لگتا ہے تمہارا نام کیا ہے ڈونیش اور تمہاری عمر 10 سال تمہارا نام 17 عمر 12 تمہارا نام ناریش عمر 13 تمہارا نام عمر عمر اچھا چلو خوش رہو پڑھلے لکھو آگے بڑھو کھلو کودو اچھی سی باڈی بھی بناو اور کیا نی نی بولو 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 ڈولے شولے بناو ہاں ڈولے شولے بناو تمہیں ڈولے شولے شبد کہاں سے سنا یہ تو پنجابی لوگ بولتے ہیں ہمارے آگیتہ ڈولے کے سولے چھایالیس کی چھاٹی تو جیسا یہ آپ نے دیکھا کہ یہ بچے جو ہیں یہ پاکستان سے انڈیا گئے ہیں اور یہ خود اپنی زبانی بتا رہے ہیں کہ ان کی لائف کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوئی ہے کس طرح سے وہ یہاں پر سکول جا رہے ہیں پاکستان میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں جاتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ سکول ہو یا پرائیوٹ سکول تو آپ چھوڑی دیں وہ تو بالکل امیروں کے لئے ہیں مگر بچے سکول نہیں جاتے ہیں تو انڈیا میں بچے سکول تو جا رہے ہیں ان کو تھوڑی بہت ایڈوکیشن مل رہی ہے اور وہ نہیں کہ ضرور اسلامی ایڈوکیشن مل رہی ہے بچوں کی حالت تو میں نے خود پاکستان میں دیکھی ہے یہاں پر چوٹے چوٹے بچوں کو آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہو پاورٹی میں بھیک مانگتے ہوئے یا کبھی کوئی کچھ بیچ رہے ہیں آپ جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پر بہار آپ گاڑی میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہو اور بہار بچے کھڑے ہوں گے اور بہار بچے کھڑے ہوں گے وہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں موہ سے میرا تو نوالا نہیں نکلتا تھا یہاں پاکستان میں نکلتا تھا اپنی لائف کو بہتر کر سکیں گے شاید کچھ بن سکیں گے in the future anyways guys اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے اور آپ ایسے ریاکشن ویڈیوز اور دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں موہ بائی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانی اور اویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونلی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے